اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی اے ایمان والو بدگمانی کرنے سے گریز کرو اس لیے کہ بدگمانی میں سے بعض باز گمان ہوتے ہیں اور بعض بدگمانیاں ہوتی ہیں تو جو بدگمانی ہے وہ گناہ ہے وَلَا تَجَسَّسُ جَسُوسِي نَا کرو عیب نہ ٹٹولو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو وَلَا يَغْتَبْ بَعْذُكُمْ بَعْذَا اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْيَا أَكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے فَقَرِحْتُمُوْ يَقِينًا تم اسے ناپسند کرتے ہو وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ سے درجو إِنَّ اللَّهَ تَوَى بُرَحِيمُ بِسْئَقْ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے اس سے پہلے ہم نے یہ بات کی کہ انسان کو ہمیشہ مصبت رہنا چاہیے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ہمیشہ مصبت رہنا چاہیے جبکہ یہ اسلام کا حکم ہے جبکہ مسلمان عموماً اپنے بھائی کے بارے میں منفی رہتا ہے مصبت نہیں رہتا یہ ہمارا عمل ہے ایک اسلام کی تعلیمات ہیں اور ایک مسلمانوں کا عمل ہے اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اپنے بھائی کے بارے میں مصبت رہیں منفی نہ سوچیں پوزیٹیو رہیں مسلمانوں کا عمل یہ ہے کہ عموماً اور اکثر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں منفی رہتے ہیں منفی سوچتے ہیں مصبت نہیں سوچتے اور یہ ایک اس عمل کے بارے میں نہیں ہے عام طور پر اسلام کی تعلیمات کچھ ہوتی ہیں اور مسلمان کچھ عمل کرتے ہیں اور اس کی حالیہ مثال سوبہ سندھ میں ایک عبادت گاہ کو ایک مندر کو میں توڑ پھوڑ ہے اب یہ مسلمان اپنے طور پر سمجھتے رہے ہیں کہ یہاں صرف مسجد کو محفوظ ہونا چاہیے باقی جتنے ادیان ہیں اور جتنی اقلیتیں یہاں پر موجود ہیں ان کی عبادت گاہوں کو نہیں رہنا چاہیے تو یہ مسلمانوں کا عمل ہے اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اقلیتیں جو ہیں وہ ان کی جان ان کا مال ان کی عبادت گاہیں وہ محفوظ رہیں گی ان کا تحفظ اسلام اسلامی ریاست کے ذمہ لگاتا ہے تو یہ ایک مسلمان کی جہالت ہو سکتی ہے یا اس کے عمل کی کمزوری ہو سکتی ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو گرانے کے لیے چلا جائے یہ مثال دے دی میرا موضوع آج کا یہ نہیں ہے موضوع یہ ہے کہ اسلام کچھ کہتا ہے اور مسلمانوں کا عمل کچھ کہتا ہے اور جو دنیا دیکھتی ہے وہ اسلام کو مسلمانوں جتنا نہ پڑ سکتی ہے نہ سیکھ سکتی ہے اللہ کہ کوئی شخص مقصد بنا کے سیکھنا شروع کر دے ورنہ عام طور پر لوگوں کو اس سے کیا غرص کہ اللہ اور اس کے رسول کیا فرماتے ہیں اس سے کیا غرص ہے ایک غیر مسلم کو اس سے کیا غرص ہے لیکن ایک بات ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں اندازہ لگا سکتا ہے تو مسلمانوں کے عمل سے لگا سکتا ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں مسلمان کیا کرتے ہیں اس سے وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ اسلام کیا ہے بھلے پھر ہم کہتے رہیں کہ نہیں اسلام یہ نہیں ہے یہ تو مسلمانوں کا عمل ہے اسلام یہ نہیں ہے مسلمانوں کا عمل ہے نہیں لوگ ہمارے عمل کو دیکھیں گے زاکر نائک حافظ اللہ نے جب ان سے کسی شخص نے یہ پوچھا کہ آپ ہمارے ہندو مذہب کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہمارے بہت زیادہ خدا ہیں ہم ان کو پوچھتے ہیں ایک اللہ کو پوچھنا چاہیے تو اس صاحب نے سوال کیا کہ ہمارے اور آپ میں فرق کیا ہے ہم ان مورتیوں کو پوچھتے ہیں جو زمین کے اوپر ہیں آپ ان کو پوچھتے ہیں جو زمین کے نیچے ہیں ہمارا وہ کہتے رہے ہیں کہ نہیں نہیں وہ یہ اسلام میں ٹھیک نہیں ہے یہ اسلام میں صحیح نہیں ہے لوگ مسلمانوں کا عمل دیکھتے ہیں تو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے بلا وجہ کی بدگمانیاں نہ کیا کرو تکے نہ لگایا کرو تخمینیں نہ لگایا کرو اندازیں نہ لگایا کرو کہ یہ شخص جو یوں دیکھ رہا ہے اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے یہ شخص جو خاموشی سے گزرا ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے فلان شخص رات کے اس پہر میں جو فلان گھر سے نکلا ہے کوئی رولا ہے بلا وجہ کے تکے نہ لگاو بدگمانی نہ کرو اچھا گمان رکھو میرا یہ بھی آج کا موضوع نہیں ہے اس لیے کہ اس سے پہلے بات ہو چکی قرآن مجید کی یہ سورت سورہ حجرات اور خاص طور پر یہ آیت مبارکہ اخلاق بھائیچارہ اخوت بہمی محبت اس میں سکھائی گئی ہے جو چیزیں مسلمانوں کے اخوت کو مسلمانوں کے اس رشتے کو کمزور کرتی ہیں اس سے منع کیا گیا ہے اور جو محبت کا باعث بن سکتی ہیں ان کا حکم دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدگمانی نہ کرو برا نہ سوچو منفی نہ سوچو ولا تجسسو یہ موضوع ہے آج کا ولا تجسسو اور عیب نہ ٹھولو جسوسی نہ کرو مسلمان بھائیوں کے عیوب کے پیچھے نہ لگو اس پریشانی میں نہ رہو اور اپنی صلاحیتیں اس بات پہ نہ لگو کہ فلان شخص کے بارے میں جانوں کہ وہ کیا کرتا ہے اس کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں میں نے تو اس کو جان کے چھوڑنا ہے اس کے بارے میں تو اگاہی حاصل کر کے چھوڑنی ہے یہ کرتا کیا ہے دیکھیں اسلام میں جسوسی کرنا بلکل جائز ہے نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ یہ جہاد ہے لیکن وہ جسوسی وہ ہے جو آپ دشمن کے خلاف کرتے ہیں وہ جسوسی جو دشمن کے ارادوں کو بھاپنے کے لئے آپ کرتے ہیں جو دشمن کے نقصان سے بچنے کے لئے آپ کرتے ہیں وہ جہاد ہے جیسے آج ہمارے دفاعی ادارے یہ کام کرتے ہیں یہ جہاد ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسوسی کا فرماتے حکم دیتے دشمن کی خبر سے اور دشمن کی نقل و حرکت سے اگہ رہتے اور یہ ہر دو طرح سے جسوسی ہوتی کہ دشمن کے گھر جا کے معلوم کرنا ہے کہ اس کی نقل و حرکت کیا ہے اور اپنے گھر میں رہ کے اپنے گھر پہ نظر رکھنا کہ یہاں کیا ہوتا ہے یہاں کوئی غدار تو نہیں ہے یہاں کوئی ان کے لیے دشمن کے لیے کام کرنے والا تو نہیں ہے جسوسی ہوتی تھی اور اس کی مثالیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور تاریخ سے ہمیں ملتی ہے جنگ احضاب جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں غزوہ احضاب جب قریش مکہ اور اردگرد کے قبیلے جیسے بنو غطفان تھا ان کو ساتھ ملا کہ دس ہزار کا بڑا لشکر لے کے انہوں نے مدینے پر چڑھائی کی یا کرنے کی کوشش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے دفاع کے لیے تین ہزار پر مشتمل ایک لشکر کو تیار کیا اور خندق کھو دی گئی تو دشمن نے آکے پڑاوپ ڈال دیا بڑا لشکر ہے دس ہزار کا لشکر باہر سے ہے اور پھر مدینہ کے اندر جو یہودی بستے ہیں وہ بھی اس دشمن لشکر کے ساتھ ہیں تو گویا کہ مسلمانوں نے ہر دو جگہ پر لڑنا ہے باہر کے دشمن سے بھی اور اندر کے دشمن سے بھی خندق کھو دی گئی دشمن وہاں موجود ہے آگے بڑا نہیں جا رہا ایک شخص بڑا اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا اس دوران میں ایک شخص نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے شیف لائک اور آکے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں اپنی قوم سے خفیہ طور پر مسلمان ہو چکا ہوں میں نے کسی کو نہیں بتایا میرے قوم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ میں اسلام لا چکا ہوں آپ میرے ذمہ کی اگر کام لگانا چاہے تو میں حاضر ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعیم بن مسعود کے ذمہ جو کام لگایا وہ یہ تھا کہ آپ نے دشمن میں پھوٹ ڈالنی ہے اور نعیم بن مسعود عزی اللہ تعالی انہوں نے یہ پھوٹ ڈالی چونکہ دشمن کو معلوم تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور وہ ایک معروف شخصیت تھے پہلے بنو قریضہ کے پاس پہنچے یہودیوں کے پاس جو مدینہ میں تھے انہیں جا کے کہنے لگے کہ آپ میرے بارے میں جانتے ہیں اپنی شخصیت کے بارے میں بتایا اور اپنا ان کے ساتھ محبت اور تعلق جتایا اور اس کو انہوں نے مانا پھر کہا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ یہ بنو غطفان اور یہ قریش مکہ اور باقی جو چھوٹے قبائل ہیں یہ لڑیں گے اگر جیت گئے تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر ہار گئے یہ تو چلے جائیں گے یہ تو اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے تم تو مدینہ میں موجود ہو اور اگر یہ ہر گئے تو پھر تمہارے ساتھ مسلمان جو کریں گے بہت برا کریں گے تو تم اپنا نقصان کر رہے ہو تو کرو یہ کہ قریش مکہ سے اس بات کی یقین دہانی حاصل کرو کہ وہ اس طرح واپس نہیں جائیں گے بھرپور طریقے سے لڑیں گے اور اس کے لیے زمانت کے طور پہ وہ اپنے چند موزز لوگ سردار لوگ آپ کے پاس گریوی رکھیں زمانت کے طور پہ وہ آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ بات تو بڑی اچھی ہے آپ نے ہمارے حق میں بات کی یہ پھر یہ نعیم بن مسعود ان کے پاس پہنچے قریش مکہ اور غطفان کے پاس اور ان سے کہنے لگے کہ بنو قریضہ کے جو لوگ ہیں یہ نبی کریم کے ساتھ ہمیں لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ساز باز کر چکے ہیں مجھے اطلاع ملی مجھے معلوم پڑا کہ یہ ساز باز کر چکے ہیں اور اب یہ ساز باز اس بات پہ ہوئی ہے کہ تمہارے چند سردار جو انہوں نے تمہارا ساتھ دیا ہے اس کی تلافی کے لیے تم سے لے کے مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے تو اگر یہ تم سے مانگیں تو ان کو نہ دینا انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے بیس دن کا یہ پڑاؤ تھا یہ خندہ کے اس پار مسلمان ہے دوسرے پار جو ہیں وہ دشمن ہے بنو غطفان نے اور قریش مکہ نے ایک وفد بھیجا بنو قریضہ کے پاس یہودیوں کے پاس جو مدینہ میں موجود تھے ان کے پاس بھیجا کہ آؤ ہمارے ساتھ اور ہم ایک ہی دفعہ حملہ کریں اور مسلمانوں کو ختم کر دیں تو یہودیوں نے ان سے کہا ہفتے کا دن سا اتفاق سے تو انہوں نے کہا کہ یہودیوں نے کہ ایک تو ہم ہفتے کے دن حملہ نہیں کرتے اس طرح کے کام ہم نے پہلے چونکہ یہ ہمارا مقدس دن ہے پہلے بھی کیے تھے تو ہم پر بڑی آفتیں پڑی ہیں ہم یہ نہیں کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کا ساتھ تب دیں گے جب آپ اپنے چند سردار ہمارے پاس گروی رکھیں گے ورنہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو قریش مکہ کو چونکہ یہ بات نعیم بن مسعود پہنچا چکے تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھا انہوں نے مسلمانوں سے ساز باز کر لی یہ واپس آگیا انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے پھوٹ پڑ گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو اطلاع ملی کہ دشمن میں پھوٹ پڑ چکی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضیفہ بن یمان ان کو بھیجا جو میرا موضوع ہے جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کو بھیجا کہ حضیفہ جو دشمن کی خبر لے کے آؤ جاسوسی کے لیے بھیجا خبر لینے کے لیے بھیجا اور اس عمل کے لیے یہ جہاد کا عمل ہے اور مبارک عمل ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس فریضے کے دوران میں اس عمل کے دوران میں آپ کی حفاظت فرمائے اور حضرت حضیفہ پہنچے فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا اور ابو صفیان نے جو قریش مکہ کے لشکر کے امیر تھے اسے سب کو اکٹھا کیا سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جب سارا لشکر اکٹھا ہو گیا تو کہنے لگا کہ پہلے اپنے اردگیر جائزہ لیں کہ سارے لوگ جانے پہچانے ہیں کوئی اجنبی تو نہیں ہے میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں اس سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ آپ اردگیر چک کر لیں کوئی جاسوس ہم میں نہ ہو آپ اردگیر پوچھے ایک دوسرے سے تو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی نے بصیرت والے صحابی باشعور سمجھدار کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ والے کو یہ موقع دینے سے پہلے کہ وہ مجھ سے پوچھتا کہ میں کون ہوں میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو تم کون ہو اس نے بتا دیا میں فلاں ہوں جو بھی بتا دیا تو کہتے ہیں کہ پھر مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں چونکہ میں نے پہلے پوچھ لیا تو کہتے ہیں کہ ابو صفیان نے لشکر کو اکٹھا کر کے ان سے بات کی کہا کہ دیکھیں آندھی توفان اور تیز ہوایں چل رہی ہیں سواریاں مر رہی ہیں اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بنو قریضہ کے لوگوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو یہ جنگ اب نہیں جیتی جا سکتی تو میں تو جانے لگا ہوں ابو صفیان نے اپنی سواری پہ بیٹھا اور سواری کو چلا دیا اور باقی لشکر بھی ساتھ چلا گیا تو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فریضہ سر انجام دیا جہاد کے لیے مسلمانوں کے لیے دشمن پر نظر رکھی ان کی خبر لے کے آئے جاسوسی کی یہ مبارک عمل ہے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر بھی نظر رکھتے تھے کہ مدینہ میں کیا ہوتا ہے مسلمانوں کے بیش میں اور حاطب بن ابی بلتا کی مثال آپ لوگوں نے سن رکھی ہے جب قریش اور مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو حاطب بن ابی بلتا نے ایک خاتون کو معافضہ دے کر یہ خبر قریش مکہ تک پہنچانے کی کوشش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو بھیجا اور انہوں جا کے اس خاتون سے وہ خط لے لیا جو وہ قریش مکہ تک پہنچانا چاہ رہی تھی حضرت حاطب بن ابی بلتا کے کاسر کے طور پر اور یہ پھر اگلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا مقصد آپ کو نقصان پہنچانا نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ میں قریشی نہیں ہوں وہاں میرے اہل خانہ رہتے ہیں تو میں نے خیال یہ کیا کہ میں ان کو اطلاع دے کہ ان پہ نیکی اور حسان کر دوں تاکہ میرے اہل خانہ محفوظ رہے میں تو صرف اتنا کرنا چاہتا تھا آپ کو نقصان دینا یا ان کا فائدہ کرنا نہیں چاہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر مسلمانوں کے اندر بھی یہ نظام موجود تھا کہ اگر کوئی شخص دشمن کے لیے کام کرے یا جانے ان جانے میں دشمن تک کوئی خبر پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جاسوسی کا عمل اگر یہ دشمن کی نقل و حرکت اور اس کے جو اساسے ہیں یا جو بھی دفاعی اعتبار سے یا اگر آپ حملہ کرنا چاہتے ہیں اس اعتبار سے جو بھی خبریں آپ کے لیے مفید ہو سکتی ہوں اور وہ کوئی شخص آپ کو لا کے دیتا ہے یا آپ کی کسی کی ذمہ داری لگاتے ہیں تو یہ جہاد ہے یہ مبارک عمل ہے لیکن اس کے مقابلے میں خبر جاسوسی اگر مسلمان کے کے بارے میں ہے اپنے بھائی کے بارے میں ہے اور مسلمان قوم کے بارے میں ہے کسی خاندان کے بارے میں ہے کسی فیملی کے بارے میں ہے کوئی شخص جاننا چاہتا ہے کیوں جاننا چاہتا ہے یا تو اس لیے جاتا ہے کہ باعت لوگوں کے مزاج ایسا ان کو اچھا لگتا ہے کہ لوگوں کی باتیں میرے علم میں ہوں لوگوں کی باتیں میرے علم میں ہون کو اچھا لگتا ہے یہ اس لیے چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کی جو راز کی باتیں ہیں وہ کٹھی کر لیں ان تک پہنچے یا وہ اس لیے چاہتا ہے کہ یہ محافل میں بیٹھتا ہے اس کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ کسی محفل میں بیٹھے تو اس کے پاس کسی فرد کی کسی فیملی کی اور کسی خاندان کی سٹوری ہو جو دیگر لوگوں کو بتا ہے سامین کو محضوظ کرے مزے لے لے کے ان کو بتائے کہ فلان کا کیا معاملہ ہے فلان کا کیا معاملہ ہے اس کو اچھا لگتا ہے یا یہ انتہائی بدنیجیتی کے ساتھ کسی شخص کا عیب اس لیے تلاش کرنا چاہتا ہے اس کے پیچھے اس لیے جاتا ہے اس کو بدنام کرنا چاہتا ہے اس کی عزت خراب کرنا چاہتا ہے معاشرے میں لوگوں کی نظروں میں اسے گرانا چاہتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق مسلمان کی عزت اور اس کا احترام قابعہ سے بھی زیادہ ہے بیت اللہ سے زیادہ ہے اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تتبعو اوراتهم اپنے مسلمان بھائیوں کے جو عیوب ہیں ان کے جو عیب ہیں جو ان کے راز کی باتیں ہیں ان کے پیچھے نہ لگو اس کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو اس کے تتبعو میں نہ جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے اور آپ کے لیے رکنے کی بات ہے اگر ہم یہ کرتے ہیں سوچنے کا مقام ہے اگر ہم کسی ایسے عمل میں شامل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے چلتا ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے جو عیوب ہیں وہ تلاش کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور فرمایا کہ ایسے شخص کے عیوب جو لوگوں کے مسلمان بھائیوں کے عیوب تلاش کرتا ہے اللہ تلاش کرتے ہیں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو عیب تلاش کرنے والا ہے اس کو زلیل کر دیتے ہیں بھلے وہ اپنے گھر کے بیچ میں ہی کیوں نہ رہتا ہو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو ضلیل کرنا چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ضلیل کر دے گا کیونکہ یہ اپنے مسلمان بھائی کے عزت کے پیچھے لگا ہے اور ایک ہے لوگوں کے عیب بس اوقات لوگ امانتاً راز کی بات آپ کو بتا دیتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں اپنا کوئی معاملہ ڈسکس کر لیتے ہیں وہ بھی آگے پھیلانا راز افشا کرنا ہے وہ بھی امانت میں خیانت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا اذا حدس الرجل الحدیث سم التفت فہی امانا اگر کوئی شخص تمہیں کوئی بات بتاتا ہے اور پھر وہ مختلف حدیث میں دو تین طرح کی باتیں ہیں ایک یہ ہے کہ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں یوں اور یوں دیکھتے ہیں کہ میں یہ بات بتانے لگا ہوں کوئی دیکھ تو نہیں رہا یا آپ کو بتانے لگا ہوں کوئی سن تو نہیں رہا تو فرمایا کہ اگر اس شخص کی کیفیت ایسی ہو بات بتانے والے کی کہ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہو آپ کو بتاتے ہوئے تو سمجھ لو کہ جو بات وہ تمہیں بتا رہا ہے وہ تمہارے پاس امانت ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ بات کسی اور کے سامنے جائے اور امانت میں خیانت نہیں کرنی یا وہ مڑ کے دیکھے یا تمہیں متنبع کر دے کہ میری یہ راز کی بات ہے یہ آگے نہیں بتانی اور حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں بچوں میں کھیل رہا تھا تو آپ نے مجھے ایک کام کے لئے بھیجا میں وہ کام کر کے آیا اور پھر میں گھر چلا گیا تو مجھے والدہ نے کہا کہ کہاں تھے تم تو کہا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فلان کام کے لئے گیا تھا تو کہا کہ کیا کام تھا تو فرمانے لگے کہ والدہ نہیں بتاؤں گا اس لئے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے اور والدہ نے یہ بات کہی کہ بیٹا اگر وہ نبی کریم کا راز ہے تو وہ نہیں بتانا اور حضرت انصر نے اپنے شاگرد کو جب یہ بات کہی ہے حضرت ثابت کو تو کہا کہ آج تک نہیں بتایا اگر میں کسی کو وہ بتا سکتا ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا لیکن نہیں بتایا یہ راز ہے نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم راز یوں سنبھالے جاتے ہیں مسلمانوں کی باتیں امانت ہیں امانتوں کا یوں خیال رکھا جاتا ہے مسلمانوں کے عیب ان کی عزت ہیں ان کی عزتوں سے نہیں کھیلا جاتا ان کی عزتوں کا خیال کیا جاتا ہے ان کی حفاظت کی جاتی ہے ان کی پردہ پوشی کی جاتی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ساترہ مسلما ساترہ اللہ یوم القیامہ کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی ایوب اس کی کوتائیاں اس کی برائیاں اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈالیں گے اور خیال کریں کہ آج میرا ایک عیب ہو آپ کا ایک عیب ہو ہم نہیں چاہتے میرے گھر والوں کو پتا چلے ہم نہیں چاہتے میں جہاں کام کرتا ہوں ان کو پتا چلے کس موں سے ان کا سامنا کروں گا نہیں چاہتے تو جب ساری مخلوق کا کٹھی ہوگی جس میں میرے اور آپ کے گھر والے بھی ہوں گے جس میں میرے اور آپ کے ساتھی بھی ہوں گے اساتذہ بھی ہوں گے شاگرد بھی ہوں گے چھوٹے بڑے سب ہوں گے وہاں اگر یہ عیب سامنے آتے ہوں اور اللہ تعالیٰ یہ زمانہ دیتے ہوں کہ اگر مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کرو گے ان کے عیبوں پر پردہ ڈالو گے تو قیامت کے دن جو تمہارے عیب ہیں وہ چھپے رہیں گے وہ سامنے نہیں آئے گے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے اور دوسری طرف جب معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کے عیوب کے پیچھے چلو گے انہیں تراش کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ظلیل کر دے گا کہ پھر بھی ہم یہ کام کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بیوی کے بارے میں اور اس شوہر کے بارے میں فرمایا کہ وہ شخص مخلوق کا بدترین آدمی ہے براترین آدمی ہے وہ شخص جو اپنی بیوی کے ساتھ خلوت اختیار کرتا ہے یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ خلوت اختیار کرتی ہے اور پھر جب وہ لوگوں میں بیٹھتے ہیں اپنے دوستوں میں یا رشتہ داروں میں تو اپنے میاں اور بیوی اپنے ساتھی کی خلوت کی باتیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بدترین آدمی ہے مخلوق کا وہ شخص وہ خاتون ہو یا مرد ہو لوگ شیئر کرتے ہیں لوگ اس ان باتوں کو رون کے محفل بناتے ہیں حالانکہ وہ بیوی کی بات نہیں ہے وہ میری اپنی بات ہے وہ شوہر کی بات نہیں ہے وہ میری بات ہے لوگ بتاتے ہیں بلکہ اب تو شاید نہیں ہے ایک وقت تھا خاص طور پر دہاتوں میں تو بقاعدہ یہ گویا فرض سمجھا جاتا تھا اور خاص طور پر جب نئی شادی ہوتی تھی تو خواتین جب لڑکی کو لینے جاتی تو بقاعدہ بیٹھ کے پوچھتی ہیں ان سے باتیں خلوت کی باتیں پوچھتیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بترین آدمی ہے اور پھر اپنی عیب کی بات یہ تو پھر ساتھی ہے شوہر ہے یا بیوی ہے اپنا عیب میں نے کوئی گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ڈالے رکھا پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے محفل سجائی میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تو میں نے خود بتایا کہ میں نے کل فلان 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 کیا ہے میں نے اپنی بات کو محفل کی زینت بنایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو معاف کر دیں گے اس شخص کو معاف نہیں کریں گے جو بغاوت کرتا ہے اور بغاوت یہ ہے کہ اس نے گناہ کیا اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا اور اس نے اللہ کے ڈالے ہوئے پردے کو لوگوں کے سامنے فاش کر دیا پردہ ہٹا دیا خود بتا دیا فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے تو اس لیے بطور مسلمان کے میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہیں گناہ کی بات دیکھیں کسی کا عیب دیکھیں اس پر پردہ ڈالیں لوگوں سے بچائیں لوگوں کے سامنے لائیں نہیں لوگوں سے بچا کے رکھیں ابن باز رحمت اللہ علیہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں ڈاکٹر ہوں میرے پاس کچھ مریض ایسے آتے ہیں جو مدھوش ہوتے ہیں نشے میں ہوتے ہیں اور وہ علاج کی غر سے آتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں کہ انہوں نے فلان جگہ پہ زنا کیا فلان جگہ پہ لواتت کی یہ گناہ کیا وہ گناہ کیا تو میرا کیا کام ہے چونکہ یہ جرائم ہیں تو کیا میں جو حکومتی ادارے ہیں ان کے علم میں یہ بات لے آؤں میرا لانا جائز ہے ضروری ہے کہ ٹھیک نہیں ہے فرمایا کہ ان کے علم میں لانا ٹھیک نہیں ہے پہلے ان کو تمبی کریں ان کو بتائیں یہ نہ کریں ان کو سمجھائیں اسی طرح کی ایک بات ان سے پوچھی گئی ایک خاتون نے کہ میری نند ہے تو وہ ان سے کردار ٹھیک نہیں ہے میرے علم میں ہے تو کیا میں اپنے شوہر کو بتا دوں تو ان کا کہ نہ بتائیں پہلے سمجھائیں اس بچی کو سمجھائیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے اگر وہ سمجھ جائے تو اس پر پردہ ڈال دیں کبھی نہ بتائیں اگر وہ نہ سمجھے اور آپ کے سمجھانے کے باوجود وہ اسرار کرے پھر بتا دیں کیونکہ اب بتانے میں اس خاتون کا فائدہ ہے اب بھی مقصد اس کی عزت کو خراب کرنا نہیں ہے اس کے کردار کو بچانا مقصد ہے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کی نیت ہر دو صورتوں میں بتانے کی صورت میں نہ بتانے کی صورتوں میں اس مسلمان کے حق میں ہوگی اور بتایا بھی تب جائے گا جب کوئی چارہ کار باقی نہ رہے گا ورنہ کسی کی عزت خراب کے لیے بتانا یہ درست نہیں ہے تو لوگوں کے عیوب کی تلاش وہ آپ کان لگا کے کریں کسی بندے کو بھیج کے معلوم کریں کسی بندے کے ذریعے کیمرہ لگا کے کریں آڈیو ڈیوائس رکھ کے کریں کوئی اپلیکیشنز اور سوفٹ ویرز استعمال کر کے کسی کے کیمپیوٹر سے چیزیں چرائیں کسی کے موبائل سے چیزیں لیں یا کوئی اعتماد کرتا ہو تو لے لیں جو بھی جتنی بھی صورتیں ہیں یہ ساری جاسوسی کی ہیں اور جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا آخری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کان لگائے باتیں سنی قوم کسی قوم کی کچھ لوگوں کی اور وہ لوگ چاہتے ہوں کہ ان کی یہ باتیں نہ سنی جائیں اور وہ یہ باتیں لوگوں پر پہنچنے پر یا لوگوں کو بتائے جانے پر بھاگتے ہوں کہ نہ بتائی جائیں یہ ہماری راز کی باتیں ہیں اور کوئی شخص یہ باتیں سننے کی کوشش کرے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سکہ پگھلا کے اس کے کانوں میں ڈالیں گے تو یہ مسلمانوں کی عزتیں ہیں یہ مسلمانوں کے راز ہیں مسلمانوں کی عیوب ان پر پردہ داری مسلمانوں کی عزت کی حفاظت ہے اور یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے یہ اس پر فرض ہے کہ وہ کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کی اپنے رازوں کی اپنے کوتائیوں کی اپنے عیوب کی اور اپنے مسلمان بھائیوں کی عیوب کی حفاظت کریں ان کی عزتوں کی حفاظت کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی